اسلام علیکم فاروق شاہ ایک نئے ویلوگ پر آپ سب کو خوش آمدید آج فاروق شاہ ایک ویلوگ بنا رہے ہیں اور آج اپنے گھر میں ہم کلیں گے کرکٹ بچوں کے ساتھ تو یہ بچے تیار ہیں کرکٹ کلنے کیلئے ان کو اردو نہیں آتی پشتوں میں ہی بات کریں گے را شگلتا یہ بھائی ہے میرا کیا تشلق ہو نہیں ہے اماد ہے یہ میرا باتیجا اور یہ باتیجی ہے سمر اور یہ بھائی ہے آکیب ان کے ساتھ آج میں کلوں گا کرکٹ کلوں گے نا کرکٹ کلوں گے نا کرکٹ تالا رازی کرکٹ گیوی نے وہ خونوں رکھائی تو گیوی نے خونوں رکھائی کہ نا سمر تالا رازی کیون گے نا رازی تب ایمپائر ہوتے رہے گے سہیدہ میں اچھ کہوں گے بس سہیدہ چلو ہاں کرکٹ کلتے بچوں کے ساتھ روزہ ہے تھوڑا اپتاری تک کل لیتے کرکٹ آج ملتان سلطان اور اسلام آباد یونیڈٹ کا فائنل بھی ہے وہ ہم اسٹیڈیم میں جا کے دیکھیں گے آپ لوگ کو بھی دکھائیں گے آج کے ویلوگ میں کے اسٹیڈیم میں فائنل میچ کیسے لگ رہے ہیں نیشنل اسٹیم کراچی میں آج میں جاؤں گا فائنل میچ دیکھنے اور آج کے ویلوگ میں بھی آپ لوگ کو دکھاتا رہوں گا میچ کا لمحہ لمحہ اور یہاں پر ہم نے شروع کی کرکٹ گھر میں تھوڑا بہت کرکٹ ہم نے بولا کیل لیتے رمضان کا مہینے رمضان کا مہینے میں توڑا بچوں کے ساتھ بھی انجوائی کرتے لیکن یہ بچے مجھے آؤٹ کر پائیں گے یا نہیں میں لگا ہوا تھا بلہ بھی آپ لوگ کے سامنے بلہ ایک عجیب ستا لیکن مزہ آ رہا تھا بچوں کے ساتھ کرکٹ کل رہا تھا اور مجھے آؤٹ کر پائیں گے یا نہیں میرا چھوٹا بھائی مجھے بولنگ کر رہا تھا اور دیکھتے کہ کیا مجھے آؤٹ کرتے ہیں یا نہیں سیدھے بول سے تو مجھے آؤٹ نہیں کرتے ہیں اور یہ اتنا تیز بول کیا میں حیران ہو گیا لیکن بول سیدھا وکٹ پہ لگ اور اب باری ہے اماد کی اماد کیا کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہزرہ ہمارا بول یہاں پر گم ہو گیا ہے ابھی ہم مشورہ کر رہے ہیں بول کیسے اٹھائے کیونکہ بول چل گیا دوسرے گھر میں شورٹ مار رہے ہیں اور وہ دوسرے گھر میں چل گیا وہاں سے اٹھانا ممکن نہیں ناممکن ہے لیکن اب یہ بچوں سے پوچھتے ہیں بول کیسے اٹھائیں گھر میں ہم کل رہے تھے کرکیٹ اور ہماری بول گئی ہے دوسرے گھر میں جہاں سے اٹھانا ناممکن سی بات ہے لیکن اماد کیا کہہ رہے ہیں اماد اٹھا سکتے بول اماد سنگھ براوالو گین گین براوالی تو بیا با میچ کاؤ بیا بات چکے بھائی گین وش چا رکھو چا گین کاؤ ماتا چا گین کاؤ ماتا چا کاؤ ماتا گین چا کاؤ ماتا ہاں بھائیہ ہمارے جو گھر کے بچے وہ بھی ماشاء اللہ بڑے سمجھدار ہے ایک بول گھوم ہوئے اور دوسری بول کو اب رسی سے باندھے اماد اگین چاو تڑھو رسی مانے تا سو دوالو برا سو خد دلیو خوا چا دل مشونا رکل چی داو تاڑا تا سو یو گین روک شو چا روک کو چا چا ندے روک کر ما روک کو کاؤ نا پس پکی ما پریدائی میچ کاؤ بیا بلا بیا گین روکو ما بلا باب ہے آسوا خواיי دا میچ کو وجین روکی گی گا بیا گین روک نا بوس کو ما شع اللہ با کوئی نہیں روکی گی خواگن اور میچ کے بعد ہم پہنچے اب تاری کا کچھ سمان لینے آسف بھائی کے پاس گیا شربت رہنے گھڑ کا شربت لیکن آسف بھائی کے پاس اتنا رش تھا کہ مجھے دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں تھا ان کے پاس اللہ تعالیٰ ان کی کاروبار میں اور برکت تھے ماشاءاللہ اتنا زیادہ رش افتاری سے پہلے گھڑ کے شربت کا اور ان کے شربت کی بات یہ الگ ہے یہاں پر اتنا سارا رش آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ ان کی کاروبار میں برکت ڈالے تو آٹھ بچ کر تیس منٹ ہو رہے اور میچ شروع ہونے میں بھی ایک گھنٹے اور میں ابھی نکل رہا ہوں گھر سے سٹیڈیم میچ دیکھنے کے لیے لیکن سمجھ نہیں آرہا کہ مولتان سلطان کو سپورٹ کروں یا پھر اسلام آباد نیٹ کو کیونکہ میری ٹیم پشاور ظلمی تھی اور پشاور ظلمی کی ٹیم ہار گئی ہے لیکن کوئی بات نہیں یہ دونوں ٹیمیں بھی ہمارے پاکستانی ٹیم ہیں جو اچھے گرگٹ کلے گا وہ آج جیتے گا آج تو ماشاءاللہ جس طرح سے لائن لگوا ہے مجھے لگتا ہے آج ہاؤس فل ہوگا نیس نیس ڈم کراچی میں اس بڑے فائنل میچ میں مولتان سلطان نے ایک سو ساٹھ رن کا ٹارگٹ دی ہے افتخار احمد نے آخر میں بہت زبردست بیٹنگ گیا آپ لوگ کو کیا لگتے کہ ایک سو ساٹھ رن چیز کر پائیں گے اسلام آباد یونیٹیٹ یا نہیں ایک اننگ ہو چکا ہے مولتان سلطان نے ایک سو ساٹھ رن کا ٹارگٹ دی ہے اور بار لوگ نکلے ہوئے کانے پینے کے لیے اتنا سارا رش ہے اور لوگ خود کچھ کانے پینے کے لیے نکلے کچھ کاتے ہیں پھر اندر جائیں گے باقی میج دیکھیں گے ایک رن چاہیے ہماری دعا ہے کہ سوپر اخر ہو جائے اب دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے اسلام آباد یونیٹیٹ نے مولتان کو ہلا دیا اسلام آباد یونیٹیٹ نے جیت لیے پی ایس ایل کا فائنل اور مولتان سلطان کو شکست ہوا ہے مولتان سلطان کے درمیان ایک شاندار فائنل کے اختتام کے بعد ہم پہنچے اپنے گھر اور کیا زبردست میشتہ اور کیا زبردست کراؤٹ آیا وات اور آج بہت انجوائی کہ ہم نے اس فائنل کو اسلام آباد یونیٹیٹ کے تمام فینس کو بہت بہت مبارک اور مولتان سلطان کے فینس کو دل چوٹا نہیں کرنا چاہیے کی کرکٹیں ہوتا ہے آپ کی ٹیم نے بہت اچھی کرکٹ کلے اور اسی کے ساتھ ہم آج کے ویلوگ کا کرتا ہے اختتام امید ہے آپ کو ویلوگ اچھا لگا ہوگر آپ لوگ کو ویلوگ تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہے تو فاروق شاہ اوفیشل کرکٹ کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک آپ نے بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی